اوضو باللہ بن الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتَّمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ نِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَلَا آخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرضہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں سورہ حج و قرآن مزید کے ٹونٹی ٹو نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر الیون کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یرترفہ بن لگی کرتا ہے اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی مصابت پہنچے تو موں کے بل اُلٹ جاتا ہے اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھولا نقصان ہے حرف کے معنی کسی چیز کے کنارے کے ہیں لوگوں میں ایسا بھی ہے جو یک طرفہ دینداری کرتا ہے کہ ایک پاؤں دین کے پلڑے میں رکھتا ہے صرف ایک صورت میں دین کو ترجی دیتا ہے کہ اس کا دین اس کے مفاد کے تابع ہو وہ دین دنیا کے لئے اختیار کرتا ہے ہر صورت اور ہر حالت میں دین نہیں چاہتا اس کا دین بازار کی اجناس کی طرح ہے یا ایسے کنارے پر بیٹھا ہے کہ معمولی ٹھوکر سے کھائی مگر جاتا ہے اگر مفاد حاصل ہو گیا اور دونے کا موقع ہاتھ آ گیا تو دونوں قدم دین کی طرف پر دیتا ہے اور بڑا چڑھ کر دیندار بن جاتا ہے اگر کسی آزمائی سے دوچار ہو جائے تو یک سر بدل جاتا ہے وہ نہایت کنارے پر کھڑاتا معمولی جمبی سے اتھا گہرائی میں موں کے بل گر جاتا ہے جس حاج سے دوچار ہو آتا اس سے اس کی دنیا بھی چلی گئی اور دین سے لا تعلق ہونے کے وجہ سے آخری سے بھی ہاتھ دو بیٹھا دونوں جہان میں گھاٹا گھاٹا ہی گھاٹا اٹھایا نہایت خسارہ اٹھانے والا بن گیا جو ہر شخص کو محسوس ہوگا مومن کی زندگی میں عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے کہ تندو تیز آندی سے بھی اسے جمبش نہیں آتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ اپنے موقع سے ذرہ برابر نہیں ہٹتا مومن کے عقیدے کی جڑیں دنیاوی مفادات میں نہیں پھیلتی بلکہ وہ دنیاوی مفادات کو دین کی جڑیں مضبوط کرنے پر لگا رہتا ہے وہ دین کے لئے دنیا آباد کرتا ہے اس کے لئے دنیا آخرت کی کہتی ہے دنیا مضبوط الاخرہ یہ حدیث ہے جو اوالل علی میں سفہ دو 267 پر موجود ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے دینداری برائے دنیا داری دونوں جہان میں خساری کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا چاہیے ہے ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو یعنی نہیں کرنا چاہیے مخلوق خدا کے بارے میں سوچ و بچار کرو لیکن خود اللہ کے بارے میں سوچ و بچار نہ کرو وہ نہ ہلاک ہو جاؤ گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور مخلوق کے بارے میں سوچ و بچار کرو لیکن خالق کے بارے میں نہیں کیونکہ تو اس کی کوئی حدود مقرر نہیں کر سکتے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فقر سے بچو کیونکہ اس بارے میں غور و فقر سے سرگردانی بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کو نہ تو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی حدود کو بہن کہا جا سکتا ہے حضرت محمد صادق علیہ السلام میں فرمائے کہ جو صلی اللہ کے بارے میں سوچے کہ وہ کیسا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا مزید فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی تمہارے پر بدگاہ تک ہی سب کی انتہا ہے سورہ نظم قرآن مجید کا 52 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوا یعنی جب بات اللہ سبحانہوں تک جا پہنچے تو رک جاؤ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو سوچو بیچار میں مصورتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچو بیچار کر رہے ہیں تو فرمائے اپنا کام جائے رکھو اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرتے گا لیکن خود ذات خدا کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا جو حسوس اللہ کی ذات کے میں غور و فکر کرے وہ ملہد ہو جائے گا مولا علیہ وسلم فرمائیتے ہیں کہ جو حسوس ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ زندیق و کافر ہو جائے گا عقل اللہ کے اطراع کے جوش مارنے والے سمندر کی موجود میں بھٹک جائیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ میں فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نحجو البلاغہ کے خطبہ ٹوہنڈر تھرٹین میں کہ اپنے عجیب و غریب نظر و نسخ کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکار اور اپنے جلال و عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دوڑانے والوں کے فکر و اوہام سے خدا مندر علم پوشیدہ ہے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ